اچھا راکسر لاس سوال جو میرا خیال ہے سب سے بڑا ہی ایک ظاہرہ ہے ایک ریلیجس پرسنالیٹی کے لیے یا پرسپیکٹیو رکھنے والے بندے کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ چلیں ہم نے مان لیا شریع طور پہ یا پھر اخلاقی طور پہ یا پھر یعنی ہمیں تقاضی بھی یہ ہے معاشرے کا کہ ہم یہ لاغو کریں کیا ہمارے شریعت میں ہمارے کسی کوئی ایسی مثال ملتی ہے ہمارے خلفائے راشدین میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سے یا کسی خلفائے خاص کر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کر لیتے ہیں اور خلفائے راشدین کے دور کی بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے جس میں ہمارے خلفائے راشدین نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رول جنرلی باؤنڈ کیا ہو کہ آپ نے سپسیفکلی سنداز سے کپڑے کرنے ہیں ایک ریاستی سطح پر حکومتی سطح پر ایک نوٹس جاری کیا ہو اور باؤنڈ کیا ہو ساروں کو ایک تو اخلاقی اخدار ہے خود بخود سارے کر رہے ہیں لیکن پراپر نوٹس اوفیشل نوٹس جاری کیا گیا ہو جس کے ذریعے جو ہے نا باؤنڈ کیا ہو گیا اس طرح کپڑے پہننے اور اس طرح نہیں پہننے اپنے سر پر گاؤنڈ رکھنا یہ جو بھی چیز ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے ہمیں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے پوزیشن یہ لی ہے یا ہم نے یہ بات کہی ہے کہ سٹیٹ جو ہے بلکل بھی باؤنڈ نہیں کر سکتی مجھے یہ باؤنڈ نہیں کر سکتی کہ میں ویسکٹ پہنوں بہت ساری چیزوں میں مجھے باؤنڈ نہیں کر سکتی مجھے یہ باؤنڈ نہیں کر سکتی کہ میں ٹوپی پہنوں لازمانی پہنوں ٹھیک لیکن کچھ چیزوں میں مجھے باؤنڈ کر سکتی ہے مثال کے طور پر میں ملے باس نہ پھر ہوں یا نکر پہن کے جو ہے وہ میں گلی محلے میں نہ نکل جاؤں تو اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ سٹیٹ جو ہے نا وہ ایک حد تک باؤنڈ کر سکتی ہے اور ایک حد تک باؤنڈ نہیں کر سکتی ایک اہم نکتہ تو یہ باقی یہ ہے کہ خلفاء راشدین کے دور میں حرد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہمارے لیے ایک مطلب ایک جیسے ہم گوھرے نیج کے سنہری دور ہے حرد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح آثار ملتے ہیں بہت ساری تاریخی روایات ہیں جو صحیح سنت سے ثابت ہیں کہ وہ جو ہے وہ خاص طور پر جیسے لونڈیاں جو ہیں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ان کو کہا کرتے تھے کہ اہزاد عورتوں جیسا لباس مت پہنو اہزاد عورت جو ہے وہ نکاب کرتی تھی حجاب کرتی تھی تو لونڈی کو منع کیا جاتا تھا بقاعدہ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ان کے پاس جو ایک درہ ہوتا تھا تو اس کے ذریعے سے وہ خفایا کرتے تھے درایا کرتے تھے اور کسی لونڈی کو دیکھ لیتے تھے کہ اس نے اگر مطلب حجاب کیا نکاب کیا تو اس کو منع کرتے تھے کہ اس کو اتار دو کیونکہ تم ازاد عورت نہیں ہو تو گویا انہوں نے صرف ازاد عورت نہیں بلکہ لونڈی کو بھی مجبور کیا اس اعتبار سے کہ وہ ازاد عورتوں جیسی جو ہے وہ مشابت اختیار نہ کرے تو مطلب یہ چیزیں ہمیں ہماری تاریخی روایت کے اندر جو ہے وہ ملتی ہیں کہ لباس کو اس طرح سے جہاں وہ حکمرانوں نے اس کو اتنا پرسنل نہیں لیا کہ بلکل ہی جہاں وہ چھوڑ دیا ہو کیونکہ اس زمانے میں دیکھیں بہرحال ایک کیٹیگری موجود تھی ازاد اور غلام کی تو ان دونوں میں مشابت کو جہاں وہ دور کرنے کے لیے یعنی ہمارا کنکلوجن یہ ہے اور ہمارا تھیسز یہ ہے دو چیزوں کے بارے میں ایک تو ہمارا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ بلکل یہ کہنا کہ ریاست کسی کو پابند نہیں کر سکتی یہ غلط ہے ریاست پابند کر سکتی ہے ہسٹوریکلی بھی ریلیجسلی بھی اور ایون سیکولر سٹیٹس نے کیا بھی ہے اور یہ کر بھی رہی ہیں تو اس طرح کی بات کرنا خاص طور پر ایک بندے کو جو اینکر ہے اور خاص طور پر جو کہ اس چیز کے ساتھ حکومتی چیزوں کو معاملات کو سمجھتا بھی اور جانتا بھی اس پر بات بھی کرتا ہے ڈیبیٹس بھی کرتا ہے میرا خیال ہے اس کو یہ بات کہنا بڑی عجیب اور غریب ہے یعنی ریاست کر سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ ریاست کس حد تک کر سکتی ہے تو یہ ڈیسائیڈ ہوگا معاشرے کی ضرورت کے مطابق اگر ریلیجس پرسپیکٹیو دیکھیں تو ریلیجن بتائے گا اور اگر آپ سیکولر سٹیٹ کی بات کریں تو وہ ایک معاشرے کو ضرورت کو دیکھ کے جہاں پہ میجورٹی جو لوگ ضرورت کو دیکھیں گے جو میجورٹی جو کنسرنز ہیں ان کو دیکھے ایڈریس کرتے ہوئے میجورٹی کی ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ بتائیں گے اور وہ یہاں پہ وہی تو بتا رہے تھے بلکل ایسی ہے کہ ضرورت ہے